پنجاب میں انتخابات التواز سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ سپریم کورڈ محفوظ فیصلہ آج سنائے گی چیفز جرسٹس پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹو سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا حکومت نے الیکشن کرانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے دیں عالمی برادری جمہوری اقتدار کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرے جمہوریت کی بنیاد انسانی حقوق کے فروغ و تحفظ پر استعبار ہے طریقہ انصاف سیاسی عمل کو آگے بڑھانے اور بہرانوں کا حل نکالنے پر یقین رکھتی ہے چیرمند طریقہ انصاف عمران خان سے قائم اکام برطانوی ہائی کمیشنر کی زمان پارف میں ملاقات دو طرف امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیہ عمران خان کے خوف سے پی ڈی ایم دماغی توازن کھو چکی حکومہ دہشتگردوں سے لڑنے کی بجائے عدلیہ اور عوام سے لڑ رہی ہے چیز جس سے سرخ روح ہوں گے آئین اور عوام کی فتح ہوگی مفتاٹے کے نام پر غریبوں میں زلط اور موت بانٹی جا رہی ہے الیکشن کی بعد آٹر سکیم میں گھپلوں کی انکوائری کرائیں گے چودری پرویز علاہی سے وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ہیڈ ڈاکٹر عبدالوحید کی ملاقات آٹے کا بہران پھر سر اٹھانے لگا اوپن مارکٹ میں نیجی گندم کی قیمت پانچ ہزار تین سو روپے تک پہنچ گئی شہر کے ستر فیصے سے دائل سٹورز سے دس کلو آٹے کا تھیلہ غائب پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار تین سو روپے میں فرخت ہونے لگا یوڈیلیٹی سٹورز پر بھی سستہ آٹا نیاب شہری بازار سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مچھو یوڈیلیٹی سٹورز پر آئے ہیں لیکن ان کے پاس آٹا نہیں وہ ہر چیز کا ریٹ زیادہ ہے آٹے کا بہران جو کور کریں اگر نہیں کور آئے تو پھر جائیں آپ کیوں کمت کرنے آئے کیوں بس تو نہیں آئے اسی مہنگائی نے مزدور طبقے سے دو وقت کی روٹی چھین لی تعمیراتی کامنا ہونے سے مزدور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کئی روز سے بے روز گھار بیٹھے ہیں دہاری نہیں لگ رہی کامنا ملنے سے مکان کا کرایا ادا کر سکتے نہ بجلی کے بل حکمرانوں کو صرف کرسی کی پڑی ہے غریب کا کوئی احساس نہیں مزدوروں کی دعائی تاجر برادری کا اوقات کار کی پابندی عید تک ختم کرنے کا مطالبہ تاجر کا عیادت کا کہنا ہے کہ بارشوں مہنگائی اور اوقات کار سے تاجر اور تجارت دونوں متاثر ہو رہے ہیں لاہور چیمبر آف کومرس چھوٹے تاجروں کی آواز اٹھانے کی بجائے اکربہ پروری کر رہی ہے تاجر اس وقت مشکل میں ہیں لیکن لاہور چیمبر مکمل خاموش ہیں محمود بوٹی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر ایک شخص جان بہت دو زخمی گھر میں تعمیراتی کام جاری تھا کہ چھت گر گئی جہاں باگ جاوید گھر کا واحد کفیل اور چار بچیوں کا باپ تھا زخمیوں میں چھالی سالہ رفیق اور انینچاس سالہ سلیم شامل سابق اس پی فرہت عباس قتل کے اس میں پیش رفت سابق اس پی فرہت عباس کو قتل کرانے میں ملزمہ حرا کا باپ مبارک بھی شامل ملزمہ حرا کے باپ نے شوٹر عارف کو موٹر سائیکل دی نوہ کوٹ میں پندرہ ہزار روپے میں دو ہفتوں کے لیے ہوتل بھی بک گیا پولیس نے مزید حقائق جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ کر وسیع کر دی کینٹ کے چہری میں علی بلال قتل کیس کی سماعت گرفتہ ملزم جہاں زیب اور عمر فاروق کی زمانت منظور حدالت نے دو لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روٹ میں مقدمہ درج ہے زمان پارک میں پیٹرول بم پھینکنے اور پولیس پر تشدد کا کیس جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر پی ٹی آئی کے دس کارکن انصداد دہشتگردی عدالت پیش عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیق کر دی رشوت لے کر بھرتیوں اور سرکاری اعراضی پر قبضے کا الزام پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے نئیم ابراہیم اور احمد شاہ خگا کے خلاف اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ذرائع کے مطابق نئیم ابراہیم نے محکمہ مال کے عملہ کی ملی بھگت سے سترہ مرلے سرکاری اعراضی پر قبضہ کیا احمد شاہ خگا پر محکمہ ایڈوکیشن میں رشوت لے کر بھرتیاں کرنے کا الزام ہے پاسپورٹ فیس آسان موبائل ایپ سارفین کے لیے وبالے جان بن گئی لاہور سمیت ملک بھر میں پاسپورٹ فیس آسان موبائل ایپ کا لنک ڈاؤن آسان موبائل ایپ کے ذریعے فیس ادا کرنے والے سائلین خوار بادشاہی مسجد کی تازینوں آرائش اور بحالی کا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ وارل سٹی آف لاہور آثارٹی اور دیگر اداروں کے اشتراک سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب حسین اکوی کی زیر صدارت اجلاس شالہ مار باغ مقبرہ جہانگیر اور نور جہان کو وارل سٹی کے زیر انتظام کرنے کی تجویز چیف سیکرٹری پنجاب کا گداغری کی روک تھام کے لیے موہم شروع کرنے کا حکم گداغری کی روک تھام کے لیے پولیس کو انتظامیاں کی موابنت کی ہدایت چیف سیکرٹری زاہید اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا ہے کہ منظم گروہ عورتوں اور بچوں سے بھیک منگوانے میں ملوث ہے بھیک مانگنے والے بچوں کو چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے کمیشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کے ترقیاتی منصوبوں کے دورے محمد علی رندھاوہ نے شہدرہ چوک فلائی اوور اور گلچن راوی جنکشن پر انڈر پاس کی تعمیر کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کہتے ہیں شہدرہ چوک کو ٹریفیک کے لیے بند کر دیا گیا منصوبے کی تکمیل سے شہر کے داخلی اور خارجی راستے پر ٹریفیک کی روانی آسان ہو جائے گی واسا کے کئی شعبے کچھوے کی چال چلنے لگے شعبہ ریونیو کی جانب سے وارٹر کنیکشنز کا مکمل سروے نہ کیے جانے کا انکشاف واسا کے شعبہ او اینڈ ایم نے شعبہ ریونیو کی کارکردگی آیا کر دی ایم ڈی واسا کی او اینڈ ایم اور ریونیو عملے کو تمام وارٹر کنیکشنز کی تفصیلات پر مبنی ریپورٹ جمع کروانے کی ہدا ہے سرکاری سکولوں میں ساٹھ ہزار کلاس رومز کی کمی سرکاری سکولوں نے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے کلاس رومز بنانے کا مطالبہ کر دیا نونلیو کی سابقہ صوبہ حکومت میں چھتیس ہزار کلاسز کی ضرورت تھی پی ٹی آئی دور میں سکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر پر توجہ نہ دی گئی گلی میں کورا پھینکنا پڑے گا مہنگا پہلی بار کورا پھینکنے پر جرمانہ تیسری بار پھینکنے پر مقدمہ درج ہوگا گھر یا دکان کے باہر کورا پھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا تین ماہ میں دو مرتبہ کورا پھینکنے یا گندگی پھیلانے والے کو جرمانہ کیا جائے گا میکمہ بلدیات نے تمام انویسٹریٹرز اور چیف آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا اس پی سی آئیے کی سیٹ اس اس پی سی آئیے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سی سی پی اور لاہور بلال صدیق کمیانہ نے سفارشات آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو بھیجبا دی اس اس پی سی آئیے اب صرف ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے ماتحد ہوگا اس اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیر صدارت اجلاس قتل اقدام قتل سمیت دیگر مقدمات کا جائزہ لیا اس اس پی انوش مسود کی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزمان اور استحاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایے لاہور پولیس کے چھپن افسران اور اہلکاروں میں گیارہ علاقہ انعامات اور تعریفی حصنا تقسیم ریٹائیڈ اس پی فرہت عباس کے قاتل گرفتار کرنے والی سی آئیے ٹیم کو انعامات دیئے گئے دیگر افسران اور اہلکاروں نے ڈکیتی قتل اغوا برائی تاوان سمیت دیگر سنگین وارداتوں کے ملزموں کو گرفتار کیا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کے لیے خوش خبری ملک بھر کے شہری اب لاہور سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے اوورسیز پاکستانی بھی لاہور سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں گے شہریوں کی سہولت کے لیے لیبرٹی مارکٹ اور مناوہ سینٹر چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا عرفہ کریم، گریٹر اکبال، ڈیفینس اور بحریہ ٹاؤن سینٹر صبح آٹھ سے رات بارہ بجے کھلے رہے ہیں لاہور کولیج برائے خواتین یونیورسٹی میں فن پانوں کی نمائش طالبات نے نمائش میں مصوری اور مجسمہ سازی کے فن کا مظاہرہ کیا نمائیہ پوزیشن لینے والی طالبات میں انعامات اور اصناع تقسیم کی گئے گداگری کے خاتمے کے لیے چائل پروٹیکشن بیورو کا ریسکیو آپریشن گزشتہ ماں آپریشن میں تین سو اکسٹھ بھکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا چیئر پرسن سارا احمد کہتی ہیں انصداد گداگری مہم کے تحت روزانہ کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے بھکاری بچوں کو خوراک اور رہائی سمیے دیگر سہولیات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک نیوزیلینڈ کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے بہتر سیکیورٹی کے لیے چودہ اپریل سے رینجرز آرمی اور ایس ایس جیز کمانڈوز کی مدد مانگ لی گئی آئی جی پنجاب کی طرف سے محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا لاہور میں ہونے والے تین میچز کے لیے آٹھ ہزار سے زائد نفری تائینات ہوگی اور لاہور میں سات اپریل سے پہلی رمضان سپورٹ سیریز کا آغاز ٹیپ بال، کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، کبرڈی، ٹیبل ٹینس اور بیٹمنڈن کے مقابلے ہوں گے کھلاریوں کو مجموعی طور پر پچاسی لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے گراؤنز آباد ہوں گی تو نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا رمضان سپورٹ سیریز سات اپریل سے گیارہ اپریل تک جاری رہے گی مشیرے کھیل پنجاب وہاب ریاض کی پریس کانفرنس موسیقی